بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم لوگ اپنے پی ایس بائی ون سیرو ون گرہ کرتے ہیں لیسن نمبر فورٹی آج سے ہم لوگ سائیکولوجی کے کچھ پاپولر ایڈیاز کے بارے میں بات کریں گے آگے اب آپ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں نا اس میں ہم لوگ یہی جو سائیکولوجی کے مختلف فیلڈز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ تو ہو نا اب لوگ سائیکولوجی کو سٹوڈی کر رہے ہیں جس میں کیا کیا فیلڈز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کس طرف جانا چاہیے کون سی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کس کا کیا سکوپ ہوتا ہے کون سی فیلڈ میں کون سی کام ہوتے ہیں مفرحال بہت ایپورٹنٹ چیپٹرز ہیں یہ بھالے بہت سارے اس میں سیم سے کیوز آتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکٹر کی طرح ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا اور پیارا سا کمنٹ لازمی چھوڑیے گا لائک ضرور کیا کرنے ویڈیو کو اتنا زیادہ میں ٹائم تو لگاتی ہوں آپ لوگ دیکھتے ہیں ایک لائک بھی نہیں کر سکتے مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے سچ میں آپ لوگوں کی طرف سے نا ایک لائک پریس کرنے میں بھائی آپ کا کیا جاتے ہیں سبسکرائب بھی بہت ساڑے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے جو ہے نا سکسٹی نائن پرسنٹ میرے ایسے ہیں جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا سکسٹی نائن پرسنٹ اور جو باقی یہ جو ہے نا جو تھرٹی ون پرسنٹ وہ ایسے ہیں جو کہ میرے چینل کو ویو کرتے ہیں وہ ساتھ میں وہ سبسکرائبر بھی ہیں آپ لوگ خود انتاظر لگا لیں یہ جو میرے پانچ ہزار آئی تھنگ سو ہاں اس وقت میرے فائیف پنٹ ٹو کے آئے تھنگ ہیں سبسکرائبر تو یہ بھی صرف تھرٹی نائن پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو کیا جائے گا آپ لوگوں کے باقی جو سکسٹی نائن پرسنٹ ہے وہ بھی سبسکرائب در دیں گے تو خیر ہم لوگ جلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف سائیکولوجی کے پاپولر ایریاز کے بارے میں بات کرتے ہیں سائیکولوجی آج کل مانی جانے والی جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں اس میں سب سے زیادہ پاپولر سائیکولوجی ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن اس کی 55 ڈیویجنز بتائیں ہیں آپ کا ایمسی کیوز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے زیادہ تر جو پاپولر ایریاز ہوتے ہیں سائیکولوجی میں آج کل زیادہ جو پاپولر ہیں وہ ہیں کلینیکل سائیکولوجی ہیلس سائیکولوجی اور ارگنیزیشنل سائیکولوجی یہ تین بہت زیادہ پاپولر ہیں پہلے ہم لوگ ان تینوں کو جوانے بارے بار سٹیڈی کریں گے اس کے علاوہ مزید بھی ہیں کچھ فیلز ہیں سائیکولوجی کے انوازے جیسے بہیوریل نیروسائنس کلینیکل سائیکولوجی ہے کلینیکل نیروسائیکولوجی ہے کگناٹیف سائیکولوجی ہے کانسلین سائیکولوجی ہے کراوس کلچرل سائیکولوجی دیویلوپنٹل سائیکولوجی ایڈکیشنل سائیکولوجی انواریمنٹل سائیکولوجی ایولیشنری سائیکولوجی ایکسپریمنٹل سائیکولوجی فورینزیک سائیکولوجی ہیلسائیکولوجی انڈسٹریل ارگنیزیشنل سائیکالوجی پرسنیلیٹی سائیکالوجی پروگرام ایویویشن سائیکالوجی فور ویمن سکول سائیکالوجی سوشل سائیکالوجی سپورٹ سائیکالوجی کچھ سائیکالوجی اگر آپ لوگوں کجات ہو تو ہمارا جب پورے کورس کا لیکچر نمبر وان تھا اس میں ہم لوگ نے کچھ سٹیڈی کی تھی کچھ جو ہے نا ان کو مزید ڈیٹیل میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ جو ساری کی ساری یعنی یہ کور ہو جائیں گی سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل سائیکالوجی کی سوشل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے یہ وہ برانچ ہوتی ہے سائیکالوجی کی جس میں جو سائیکالوجیسٹ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تھارس فیلنگز اور ایکشنز بغیرہ دوسروں کی وجہ سے کیسے افیکٹ ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہماری تھارس اور فیلنگز کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ سوسائیٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے جیسے ہماری تھارس فیلنگز اور ایکشنز چینج ہوتے رہتے ہیں اس چیز کو سٹیڈی کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں اس میں تین چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایٹیٹیوٹس بیہیوئر اور پرسویشن سب سے پہلے میں لوگ بات کرتے ہیں ایٹیٹیوٹس کی ایٹیٹیوٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی بھی خاص قسم کے اوبجیکٹ کے بارے میں فیوریبل یا انفیوریبل انداز میں اس کا جواب دینا ٹھیک ہے اور یہ جواب کیسے دیتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے جواب دینے کے جو طریقے ہم لوگوں نے سیکھی ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کے بارے میں ایونٹس کے بارے میں لوگوں کے مختلف بیہیوئر کے بارے میں ہم لوگ کچھ ایویویشنز بنا لیتے ہیں خود بخود ہم لوگ کچھ ججمنٹس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ججمنٹس کو ان ایویویشنز کو بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایٹیٹیوٹس ہی ہوتے ہیں ایٹیٹیوٹس کے سٹیڈی کرنے کے لیے اے بی سی موڈل دیا ہے اے فور افیکٹ بی فور بیہیوئر اور سی فور کنگنیشن یہ تین طرح کے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں کسی بھی بیہیوئر کے اندر سب سے پہلے افیکٹ کمپوننٹ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ایٹیٹیوٹس کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ایٹیٹیوٹس کے بارے میں کیا فیل کرتا ہے یہ آجاتا ہے افیکٹ کمپوننٹ کے اندر بیہیوئر کمپوننٹ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے ایٹیٹیوٹس کے بارے میں کیسے ایکٹ کرتا ہے کیسے بیہیوئر کرتا ہے یہ آجاتا ہے بیہیوئر کمپوننٹ کے اندر تیسرا جو ہوتا ہے کگنیشن کمپوننٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی دوسرے انسان کے ایٹیٹیوٹس کے بارے میں کیا بیلیوز اور کیا تھوٹس ہیں ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں cognition component تو یہ تین components ہوتے ہیں attitude کے اندر اچھا attitudes بنتے کیسے ہیں maintain کیسے ہوتے ہیں تو اس میں تین طرح کی conditioning دوتے ہیں تین طریقے سے attitudes ہم لوگ سیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ maintain رکھتے ہیں classical conditioning کی approach operant conditioning کی approach اور vicarious learning vicarious learning کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ observing کے تھوڑ جو ہم لوگ سیکھتے ہیں classical conditioning کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں نا جو advertisers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ classical conditioning کے ہی principles کو استعمال کرتے ہیں آپ کے attitudes کو change کرنے کے لئے classical conditioning میں یہ ہوتا ہے ہم لوگ دو چیزوں کے pairing آپس میں بنا لیتے ہیں تو ایک چیز کے وجہ سے دوسری چیز automatically ہم لوگ اس کو بھی respond کرنا start کر دیتے ہیں تو advertisers کیا کرتے ہیں کہ ایک product کو جو product لو بیشنا چاہ رہے اس product کو کسی اور positive feeling یا event کے ساتھ attach کر دیتے ہیں link بنا دیتے ہیں for example آپ کو دکھایا یہ جاتا ہے آپ دیکھیں نا ہمارے جو youth ہوتی ہیں شاہد افریدی کو بہت زیادہ like کرتی ہے تو advertisers کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک pairing بنا دیتے ہیں youth stories کا شاہد افریدی کا اور head and shoulder shampoo کا اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو شاہد افریدی کو پساند کرتے ہیں وہ head and shoulder کا استعمال کریں گے کیوں جی ہمارے شاہد افریدی head and shoulder کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے classical conditioning اس سے آپ کے attitudes کو بدلا جاتا ہے open conditioning کے through بھی attitudes آپ کو سکھایا جاتے ہیں یا آپ لوگ سیر جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ verbal یا non-verbal طریقے سے آپ کو reinforce کیا جاتا ہے کہ فلان attitude maintain رکھنا ہے یا فلان attitude سیکھنا ہے اس کے مطابق آپ لوگ attitudes کو سیکھتے ہیں ویکاریس learning یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ observations کے through کچھ attitudes سیکھ جاتے ہیں even کہ for example اگر آپ لوگ کسی نابینہ بندے سے نہیں بھی ملے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کے parents اگر کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جو نابینہ لوگ ہوتے ہیں وہ incompetent ہوتے ہیں ان کے اندر سے زیادہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی تو بچہ کیا ہوگا کہ وہ اسی base پہ وہ یہ attitudes adopt کر لے گا اب اس نے یہ ورے اسی طرح سے دیکھیں گے ٹیلی ویژن سے فلم سے دوسرے میڈیا سے بچے جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سوپرمین بنے پھر رہے ہوتے ہیں آسکال کے بچے سوپرمین بنے اتنا زیادہ ان کو شوہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب یہ چیز observe کرتے ہیں اس طرح کے attitudes adopt کر لیتے ہیں وہ اس طرح کے dressing لینا dressing اگر نہیں بھی گانا تو ماما کا دوبارٹہ اٹھا کے گردن میں پیچھے کی طرف بات لینا ہے جی ہم سوپرمین ہیں تو یہ والے جو attitudes ہوتے ہیں یہ کیونکہ observations کے درہو آتے ہیں اب attitudes آپ کے اندر جتنے بھی بنتے ہیں تو کون کس وجہ سے آپ کے اندر attitude بنتے ہیں وہ کون سے ایسے factors ہوتے ہیں جو کہ attitude formation میں help out کرتے ہیں family school peer group آپ کے ہمسائے neighborhood آپ کے social environment اور آپ کا mask یہ سارے agents ہوتے ہیں attitude formation میں یہ سارے آپ لوگ کو یاد کرنے important ہیں اور جو تینوں approaches ہیں ان میں آپ کو main main differences یاد ہونے چاہیے main main differences یہ ہی ہے classical conditioning میں کیا ہوتا ہے pairing کے طرح آپ لوگ سیکھتے ہیں operant میں کیا ہوتا ہے reinforcement کے طرح سیکھتے ہیں observing learning میں کیا ہوتا ہے observation learning میں دوسرے کو observe کر کے سیکھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ attitudes میں جو ایک اور component ہوتا ہے persuasion persuasion ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں آپ دوسری انسان کے attitudes کو change کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگلی انسان کا attitude change ہوگا یا نہیں ہوگا یہ depend کرتا ہے message source کے اوپر تیسرا target audience کے اوپر اب ہم لوگ تھوڑا ان تینوں کو باری باری study کرتے ہیں message بندہ ہے اس کے اندر پائے جانے والے جتنے characteristics ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر بھی depend کرتے ہیں کہ لوگ اس کی بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس میں بہت سارے characteristics آ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بندے کی فیزیکل ایٹریکٹیونس کی وجہ سے متاثر ہو جاتے اس کی بات مان لیتے ہیں social attractiveness کی وجہ سے اس کی expertise اس کی trust worthiness کے لوگ اس کے اوپر trust کتنا کرتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ belief ہے کہ بولنے والا بندہ صرف اوپر اوپر سے بات نہیں کر بلکہ سچی بات کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کی بات مانیں گے تو message کے source کی طرف آپ کے attitude ہوتے ہیں اس سے بھی آپ پرسویشن ہوتی ہے اس کے بعد message کی characteristics جو two sided message ہوتا ہے جو اگلے بندے کو دیتے جیسے اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگ اس خوف کے بارے میں ایک ساتھ میں solution بتا دیتے ہے تو وہ پھر آپ کے solution کو زیادہ adopt کریں گے وہ لوگ تو جیسے آپ ہوتا تھے کہ کرونا وائرس فیر پہلے پھیلایا گیا تھا کہ کرونا وائرس آئے گا پھر ساتھ میں solution بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ ماسک پہنے بہت زیادہ ہی فیر پرووکنگ ہے بہت زیادہ ڈراؤنا ہے اور بغیر کسی solution کے ہے تو پھر تو اس کو ہر کوئی اگنور کر دے گا تیسری چیز جو بہت زیادہ matter کرتی ہے پرسویشن میں جنہی جو لوگ ہیں جن کو لوگ پرسویڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بات کو مان لیتے ہیں لیکن جو زیادہ intelligent بندے ہوتے ہیں وہ زیادہ resist کرتے پرسویشن کو کیونکہ وہ زیادہ intelligent ہوتے ہیں وہ ایسی اندھا دون آپ کے بات کو نہیں مانتے پرسویشن عورتوں کے لئے زیادہ easy ہوتی ہے خاص طور پر جو public settings میں عورتوں کو چیز کی اوپر لگا دیجئے وہ لگ جاتی ہیں اور خاص طور پر اگر ایسے لوگ ہیں جن کو اس problem کے بارے میں زیادہ کوئی knowledge نہیں پتا جس problem کے بارے میں آپ اس کو persuade کروا رہے ہیں تو بھی ہے کہ جو اوپ کی بات کو مانیں کہ آپ کی پرسویشن زیادہ ہوگی gender differences کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ male کے اندر زیادہ ہوتی یا female زیادہ ہوتی یا private attitudes لیکن یہ public settings میں عورتوں کے اندر زیادہ ہوتے کہ پرسویشن زیادہ ہوتی زیادہ جو عورتیں مل بیٹھ تھی ہیں دوسرے کو بڑھ بتا رہی ہوتی ہیں جو ایک چیز پیریفرل روٹ پروسیسنگ سینٹرل روٹ پروسیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو میسیج دیا ہے اس کو اگلا انسان انٹرپیٹ کرے گا اس میسیج کو اچھے طریقے سے سوچے گا پھر اس کے مطابق یہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کر نے اور جو میسیج جو بندہ وہ سوچے گا اچھے ایک اور یہاں پہ کنسیپ 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 بہتر ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہر انسان پہلے سے بھی جو بلیف تھا وہ اور تھا جو آپ نے اس کو بتایا وہ کنسیپ اس کو آپ لوگ اپنی thoughts کو change کریں یہ نہیں کہ ساری اٹس دیکھیں کہ زیادہ important کیا چیز ہے ایڈیشنل جو تھوٹس ہیں اس کو آپ لوگ ایڈ کریں اور آپ لوگ جو کاغنائشن سے جو بھی جو آپس میں جو ڈیلیشنز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ڈینائی کریں مطلب اپنی چیز کو اپنی نالوج کو تھوڑا آپ لوگ لیمٹ کریں اس سے آپ لوگ اپنی ڈیزونس کو کم کر سکتے ہیں اچھا سوشل کاغنائشن کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں سوشل کا کیا مطلب ہوتا ہے ایڈگر کی سوسائیٹی آپ کی کاغنائشن کا کیا مطلب ہوتا ہے سوچنا انڈرسٹینڈ کرنا تو سوشل کاغنائشن وہ پروسیس ہوتا ہے یعنی کہ آپ باہر کی پوری سوشل دنیا کو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس پروسیس کو ہم لوگ سوشل کاغنائشن بولتے ہیں سوشل کاغنائشن ہی ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ دوسروں کو اور اپنے بارے میں بھی آپ لوگ ایک سینس کریئٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سکیم آز ایک چیز ہے سکیم آز کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں آپ کے منڈ میں جو ایک نالج ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سکیم آز بولتے ہیں ریسرچ سے یہ بس ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے اندر بہت ہی ہائی ڈیویلپ قسم کی سکیم آز موجود ہوتے ہیں سکیم آز یہ ہی ہوتے ہیں کہ کوئی انسان دوسرے لوگوں کے بارے میں یا دوسرے سوشل ایکسپریئنسز کے بارے میں جو ایک سوچ کا ایک سیٹ بنا لیتے ہیں اس کو ہم لوگ سکیم آز بولتے ہیں دوسری ایک اور چیز جو سوشل کنیشن میں ہوتی ہے that is ایمپریشن فارمیشن ایمپریشن فارمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ پروسیس جس میں انسان جب کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے تو اس کے بارے میں ایک انفارمیشن کو آرگنائز اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں اگلے بندے کا ایک اوورال ایمپریشن بن جائے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایمپریشن فارمیشن اس کی بارے سینٹرل ٹریٹس ایمپریشن فارمیشن کے اندر جو میجر ٹریٹس ہوتی ہیں زیادہ در ہم لوگ انہی کو کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ ہمیں اگلے بندے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں سوشل کا اگلائشن کی جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ دوسروں کی پرسنالیٹی ٹریٹس کے مدد سے ایک اوورال ایمپریشن بنا لیتے ہیں ایٹریبیوشن پروسیس یہ بھی ہم لوگ سوشل کا اگلائشن میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کسی دوسرے انسان کا جو بیہیوئر ہوتا ہے ہم لوگ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وجہ لگا دیتے ہیں ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی انسان یہ والا اس طرح کا بیہیوئر کر رہے ہیں تو اس کی پیجے یہ والی وجہ موجود ہے ہم لوگ خود اپنے سے ہی کوئی نہ کوئی قاضی ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایٹریبیوشن پروسیس ایٹریبیوشن تھیوری ہمیں دی گئی ہے ایٹریبیوشن تھیوری یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ہم لوگ کیسے کسی انسان کے بیہیوئر کے ایک سیمپل کی بنیاد پر اس کے بیہیوئر کے بارے میں ہم لوگ کو اسپیسیفک قسم کے قاضی ازائن کر لیتے ہیں یا ہم لوگ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہوتی ہے ایٹریبیوشن تھیوری ایٹریبیوشن تھیوری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ کام یعنی کہ جو قاضی ہم لوگ اٹیج کر دیتے ہیں کسی بیہیوئر کے ساتھ یہ دو طرح سے ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی دو طرح کی نیچر ہوتی ہیں ان قاضی کی ان وجوہات کی ایک ہوتی ہے سیچویشنل قاضی ہوتی ہیں اور دوسری جنا ڈیسپوزیشنل قاضی ہوتی ہیں سیچویشنل قاضی کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ انواریمنٹل فیکٹرز کی بنیاد پر کسی نیو کسی بیہیوئر کے ساتھ قاضی کو اٹیج کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیسپوزیشنل قاضی اگر کوئی بندہ غصہ کر رہا ہے اب آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انواریمنٹ میں ایسا ماحول ہے کہ یہ کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس وجہ سے غصہ کر رہا ہے تو آپ لوگ انواریمنٹل فیکٹرز کے وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو غصہ کرنے کا جو بھی اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کا دوسروں کے ساتھ جھگڑا ہوئے تو یہ تھے سیچویشنل قاضی ہوتے ہیں ڈیسپوزیشنل قاضی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی پرسنیلٹی ہی اس طرح کیا اگرسیف پرسنیلٹی ہے تو اس وجہ سے یہ غصہ کر رہا ہے تو یہ کہوتا ہے ڈیسپوزیشنل قاضی ہوتے ہیں اب یہ جو ہم لوگ ایٹریبیوشن کرتے ہیں اس میں لوگ بائی ایسز کا بھی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں تاثبانہ سوچ بنا لیتے ہیں اس میں تین طرح کے بائی ایسز انسان اٹیش کرتے ہیں سب سے پہلے جو مین بنیادی طور پر ہم لوگ جو ایٹریبیوشن میں غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیسپوزیشنل قاضی کی طرف زیادہ جاتے ہیں ہم لوگ کسی بھی بیہیوئر کے ساتھ جو قاضی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ڈیسپوزیشنل قاضی اس کے اوپر زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی اچھا فرکزمپل اب دیکھیں نا یہ باقی میں بات ہے اب ایک بچہ ہے نا وہ غصے میں بیٹا ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو اس کی مامہ نے اگر ڈانٹا ہے ٹھیک ہے وہ غصے میں بیٹا ہو گئے اب وہ پڑوسن آنٹی آتی ہے نا کہتی ہے لہ ایدیتا ہرولے گھوری وٹی رہن دی ہے اب دیکھیں بھائی کیوں یہ ایک ڈسپوزیشنل قاضی ہے نا کہ اس نے اس کو یہ کہے دے کس کی پرسنالیٹی ہے یا ایسی کس کی آرولے اس کی جو ہے نا وہ گھوری وٹی رہن دی ہے اچھا اس میں اب اس نے سیچویشن کو نہیں سمجھا بھائی اس کی مامہ نے اس کو ڈانٹا ہے ہم ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ ڈسپوزیشنل قاضی کی بیسیس پر ہم بیہیورز کو زیادہ اٹریبیوٹ کرتے ہیں سیچویشنل قاضی کے اوپر ہم لوگ زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے دوسری جو ہمارے غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیلو افیکٹ کی ہیلو افیکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ایک دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اس بندے نے بڑا کوئی پوزیٹیو کام کیا ہے تو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اس بندے کے اندر دوسرے بھی کریکٹریسٹک سارے پوزیٹیو ہی پائے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہیلو افیکٹ اس کے بعد ایک ایزیوم سیمیلیریٹی بائیز یہ بھی ایک ہم لوگ غلطی کرتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے لوگ ہماری طرح کے ہی ہیں جب بھی ہم لوگ کسی بندے کو فرسٹ ٹائم بھی دیکھتے ہیں تو تھوڑا ہمارے مائنڈ میں یہی بات جاتی ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے ہم لوگ وہ پروسیس کہ دوسرے انڈیویجیول یا دوسرے گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے وجہ سے جو آپ کی ایکشنز یا آپ کا بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہم لوگ بولتے ہیں سوشل انفلوینس سوشل انفلوینس دو طرح سے ہوتی ہے یا تو کنفارمیٹی ہوتی ہے یا او بیڈینس ہوتی ہے تو اس طرح سے دوسروں کی جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں اس کے وجہ سے آپ افیکٹ ہو رہے ہوتا ہے کنفارمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے یو سمجھ لے کہ کنفارمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کی نقشے گدن پر چالنا دوسرے کی اطاعت کرنا ٹھیک ہے کنفارمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ کام کر رہے نا بالکل سیم ویسا کام کرنا لوگ جو ہیں نا کنفارمیگ ہم لوگ تب کہیں گے جب کوئی بھی انسان اپنا بھییویر اور ایٹیٹیوڈ اس وجہ سے چینج کھا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے سٹینڈرز اور دوسرے بندے کی بیلیفز کو فالو کریں اب اس میں کچھ ویریابلز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کسی دوسرے بندے کی طرح کنفارم کریں گے یا نہیں کریں گے ایک تو یہ ہے کہ دوسرا جو گروپ آف پیپل اس کے کریکٹریسٹکس کیا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ایسے کریکٹریسٹکس ہیں جو کہ ہمیں پساند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کنفارم کریں اس جیسے ہم لوگ ایکٹریسٹکس کو اپنے در ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں دوسری سیچویشن بھی بہت میٹر کرتی ہے اس سیچویشن کس طرح کیا ہے دوسرا کائنٹ آف ٹاسک یعنی کہ کس قسم کا ٹاسک ہے وہ ہر طرح کی ٹاسک تو نہیں نہیں انسان کنفارم کرتا کوئی سپیسیفک قسم کی ٹاسک بھی کنفارم کرتا ہے اور یہ بھی کہ اتفاق کر رہے ہیں یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں ان کے ساتھ اتفاق زیادہ ہے تو ساری سی بات ہے کہ آپ لوگ کنفارم کریں گے دوسری جو چیز ہوتی ہے سوشل انفلومنس میں وہ ہوتی ہے اوبیڈینس اوبیڈینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی کمانڈز کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں دوسرا آپ لوگ کو حکم دیتے ہیں تو اس کے مطابق آپ لوگ بیہیو کرتے ہیں وہی آپ لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اوبیڈینس اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کمپلائنس کمپلائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیہیوئر چینج کرتے ہیں سوشل پریشر کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشرائز کرتا ہے آپ کو کوئی بار بار کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ لوگ اپنی بیہیوئر کو کنفارم کرتے ہیں مختلف قسم جو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں سیلز پرسن ارگنازیشنز اور جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی ٹیکنیز سے استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف ٹیکنیگز جو وہ استعمال کرتے ہیں دہ فٹ ان دہ دور ٹیکنیگ دہ دور ان دہ فیس ٹیکنیگ دہ دیٹس نوٹ آل ٹیکنیگ دہ نوٹ سو فری سیمپل اس کے آپ لوگ جو ہے نا میننگز سوری میننگز کا نہیں ہے آپ لوگ ان اس کے نیمز جو ہے نا اپنے مانڈ میں رکھنے اچھا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن یہ بھی چیز ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اور یہ ہمارے جو سوشل انفلوینسز میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے پریجوڈائز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک خاص قسم کے سوشل گروپ کے بارے میں یا کچھ میمبرز کے بارے میں پوزیٹیو یا نیگیٹیو ایکسپیکٹیشنز بنا لینا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریجوڈائز ٹھیک ہے یہ بھی ایک پریجوڈائز ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کی مخالفت کرنا پولیٹیکل پارٹی کی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کی اس کے ساتھ بہت زیادہ پوزیٹیو ایکسپیکٹیشنز رکھنا یہ بھی ایک طرح کہ پریجوڈائز ہی ہوتی ہے ڈسکریمنیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی خاص ایک گروپ کے ممبرز کی طرف نیگیٹیو بیہیوئر رکھنا ہے اب پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن یہ کیوں ہوتی ہے یہ سٹیریوٹائیپ کی وجہ سے ہوتی ہے سٹیریوٹائیپ کیا ہوتا ہے ایک اس طرح کا سکیما یا اس طرح کا ایک آپ کا جو نالج سسٹم جس میں بلیفز اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایک ممبرز کے گروپ کی طرف وہ آپ لوگ سیمی رکھتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں ایک گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس کے ممبرز کے بارے میں آپ کوئی نا کوئی پوزیٹیو یا نیگیٹیو فیلنگ رکھ لیتے ہیں اب اس گروپ میں شامل ہونے والے ہر بندے کے بارے میں آپ کی وہی بلیفز اور وہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں فر ایکزامپل اگر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے ٹھیک ہے اب آپ کیونکہ یا پی ٹی آئی سے یا آپ لوگ نون لیگ سے نفرت کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جتنے سپورٹرز ہوں گے ان کے بارے میں بھی آپ سیم ہی فیلنگز رکھیں گے جو کہ آپ لوگ پی ٹی آئی یا آپ لوگ جو انہوں نونلی کے بارے میں رکھتے ہیں تو اس ممبرشپ اس گروپ کی ساتھ ممبرشپ ہونے کی بنیاد پہ جو آپ اسی طرح کے سیم فیلنگز رکھ لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے اس گروپ کے بارے میں ہوتے ہیں اس کو ہم نے گولتے ہیں سٹیوٹائپ ایک اور طرح کی جو بائی ایسز ہوتی ہیں ان گروپ اور آؤٹ گروپ بائی ایسز اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان گروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس گروپ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اگر ہم لوگ کاسٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا تعلق جس کاسٹ سے ہے اس کاسٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم لوگ بولیں گے ان گروپ کیونکہ ان کا گروپ وہی ہے جو کہ آپ کے بارے ہیں آؤٹ گروپ وہ ہوگا جس کاسٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری جتنے بھی کاسٹ ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے لئے کیا ہوں گے آؤٹ گروپ ہوں گے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان گروپ کے لوگوں کے بارے میں زیادہ favorable opinion رکھتے ہیں اور جو out group والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں less favorable opinion رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ in group اور out group بیاس کہلاتا ہے out group کے بھی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا یعنی کہ وہ group جس کے بارے میں وہ group جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے بارے میں جتنی بھی feelings اور beliefs وغیرے تو وہ out group میں آتی ہیں اور in group یعنی کہ وہ group جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ جو feelings اور beliefs آتی ہیں وہ in group میں آئے گا self fulfilling prophecy یہ کیا ہوتا ہے ایک expectation ہوتی ہے آپ لوگ expect کر لیتے ہیں کہ فلان طرح کا behavior یا فلان طرح کا event وہ ہوگا اس امید آپ کو ایک دفعہ امید لگا دیتے ہیں تو پھر اس behavior اور اس event کے مستقبل میں ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اس کو لوگ بولتے ہیں self fulfilling prophecy یعنی کہ ایک teacher ہے اگر وہ class میں اپنے ایک بچے کو کہتی ہے یہ نالائق ہے نالائق ہے نالائق ہے تو واقعی میں نالائق ہونے والی probability واقعی میں اس بچے کی بڑھ جائے گی وہ اچھا مات سٹین نہیں کر سکے گا ایک teacher ہے وہ کہتی ہے یہ بچے بہت زیادہ brilliant ہے یہ لائق ہے یہ ہے وہ ہے تو کیا ہوگا کہ واقعی میں اس کے لائق ہونے کی probability بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے self fulfilling prophecy یہ جو لیکچر تھا نے اس میڈیو میں نے ہائیلرٹس کی ہوں یہ سارے آپ لوگوں کے MCQs ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی وہی چیزیں جو کہ MCQs میں آنی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر سنٹینس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی یہ MCQs ہے یہ MCQs ہے میں سارے بتائیں وہ جو کہ آپ لوگوں کے MCQs میں آنے ہیں ٹھیک ہے ایک دو دفعے اس کو آپ لوگ read کر دیجئے کہ چینل کو subscribe کرنا مطبولی کہ آگے ویڈیو کو share لازمی کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گئے thank you so much and allahawk